شادی سے لے کر کے مرنے تک چند باتوں کا میں جائزہ پیش کرنا بڑا ہی ضروری سمجھتا ہوں شادی کا موقع آیا چھر لیا پٹاخے مہندی وقت کا زیادہ ہندوانہ رسمیں رواج زائے کیے لاکھوں پیسے گانے چلے اہل محلہ کا چین برباد خراب کر دیا نکاح کی باری آئی ہے پانچ سو کا سونڈ مگوا کر کے اچھے خطیب سے نکاح نہیں کروا سکتے کہ خیر ہو جائے اور اگر نکاح پڑھا دے کوئی سپیکر میں تو بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اور ادھر سے مولانا دعا مگوا رہے ہوتے ہیں ادھر سے نائی بد بانٹنی شروع کر دیتا ہے ادھر دعا پہ آمین کہا جا رہا ہے اور دیان پورے کا پورا بد کی طرف ہے ایک ڈبی ادھر بھی دے جائیں آمین یہ حال ہے افتاری کا وقت ہے دعا ہو رہی ہے دھیان چاٹ کی طرف ہے دھیان سموسے کی طرف ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتاری کے وقت اللہ کائنات کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں اور آج کے مسلمان کو اپنے سموسوں سے فکر نہیں ہے اپنے شربت سے فکر نہیں ہے میری ماں بہنوں کی افتاریاں چاٹ بناتے گزر جاتی ہیں سموسے تلتے گزر جاتی ہیں آئیے آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے جس وقت پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی گرنٹیڈ زبان سے کہا آپ علیہ السلام نے زمان دے کر کے کہا کہ افتاری کے وقت جو جھولی اٹھا کے خدا سے جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں میری چاٹ پوری نہ ہوئی میرے شربت پوری نہ ہوئے میری شکنج بھی پوری نہ ہوئی آلو پھر لو پھر لو اور یہ کھینچ لو یہ کھینچ لو چنا چاٹ لے آئیں فلا لے آئیں سموسہ لے آئیں اسی دوران میں ازان ہو جاتی ہے پیٹ بھر کے معلوم ہوتا ہے کہ افتاری کر لی ہے یار زیم اختر بسم اللہ تب پڑی نہیں ماں بہنوں کا بھی پورا حق ہے شادی کا موقع ہے امیر دعوت کے لیے بلا لیے غریب موجود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے برا کھانا ہے جو ولیمے کے وقت صرف امیروں کو کھلایا جاتا ہے اور کھلانے کے بعد چھابڑی لے کے بیٹھ جاتے ہو پیسے اور روپے وصول کرتے ہو کھانا کھلا کے تجارت کرنا یہ تو آج تک کسی بے دین نے بھی نہیں کیا کوئی میرا بھائی محسوس نہ کرے لاکھوں روپے حق مہر کی باری آئی ہے بابا بولدہ ادھروں پاگلہ آکے کی حق مہر بننا ہے شریح حق مہر بن لو ہونے نو شریعت یاد آگی شریح حق مہر بنو کنا بطیر بھی ہے ہون شریع حق مہر بنو اب اس کا تقویٰ ڈول رہا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے تلا تم خیز موجوں کی طرح کناروں کو چھو رہا ہے یہ پاگ کو سیدھا کرتے ہوئے کہتا ہے آخرکار محمدہ دین بھی تا کوئی چیز ہے نہ کوئی شریعت بھی تا کوئی چیز ہے شریع حق مہر بنو وَعَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَ وَعَلَى الْمُوسِي قَدَرُوا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُوا مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِرِينَ کھانے پہ پیسے نہ لگاؤ تو گزارا ہو سکتا ہے حق مہر پہ نہ لگاؤ تو گزارا نہیں ہو سکتا شریعت یہ کہتے ہیں بیٹی کا حق ہے بہن کا حق ہے شادی بیعہ کے موقع پہ استحقاط مجروح کیا جاتا ہے بے پردگی کا اظہار کیا جاتا ہے کھانے کے حوالہ سے بے برکتیاں لوٹی جاتی ہیں حضرات پھر نسل بھی ایسی وجود کے اندر آتی ہے کہ سارے جہان کے بزرگوں سے بندہ دعائیں کروا کروا کے مر جاتا ہے پر ان کو ہدایت نہیں آتی کاریزا مونڈا اللہ کو مانگ کے لے لیا تھوڑ کے پریشان کر دا ہے